بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں ساجد حسین ہمیشہ کی طرح مضبوط مستحقم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ہم بات کریں گے آج سب سے پہلے پانی بہران پر سندھ کے کئی ازلا میں نہ صرف مویشی دنیا سے چلے گئے اور وہ جس کا مویشیوں پر جن کا کاروبار تھا وہ بھی رول گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ کئی سو کہیں یا کتنے جو اطلاعات ہیں ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ کئی اکڑ پر محید جو کاشکاری تھی اس پر بھی کافی برے اثرات ہوئے ہیں چاہے کپاس کی فصل ہو یا گندم کی پانی کی قلت کوئی نئی نہیں ہے انیس سو اکانوے ایک سنتاس موہدے کے بعد یہ اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کیا یہ واقعی یہ صوبائی معاملہ ہے یا کہ وفاق صحیح طرح سے صوبوں کو پانی تقسیم نہیں کر پا رہا اس کے بعد ہم بات کریں گے جیلم جلسے میں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی کئی علانات کیے ہیں کیا اسلام آباد پھر سے مفلوج ہونے جا رہا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت بھی جلسے کر رہی ہے حکومت جلسے کیوں کر رہی ہے مہنگائی ختم کرنے کے دعوے کیے گئے تھے شہباز حکومت کی طرف سے لیکن مہنگائی جو کی تو ہے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے پھر ہم بات کریں گے کہ سابق وزیراعظم نواز صریف صاحب نے حکومت کی کابینہ کو وزیراعظم سمیت لنڈن بلوا لیا ہے تو وہاں پہ کیا فیصلے ہونے پاور شیرنگ کی اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے مزید وزارتیں مانگ لی ہیں تو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا پھر ہم نے دیکھا کہ گورنر سندھ نسرین جلیل کا معاملہ بھی زیر غور ہے وہ بننے جا رہی ہیں گورنر سندھ پھر ایمکیوم کو بھی منسٹریاں دینی ہے سندھ حکومت نے یہ تمام معاہدے ہوئے تھے جب یہ نئی حکومت آ رہی تھی ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے مزدوروں کے بھی رہنما ہے سربلند خان سربلند صاحب آپ کا شکریہ ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان جیالے ہیں آپ پاکستان پیپس پارٹی صاحب کا تعلق ہے صاحب زیادہ موظم قریشی صاحب موظم صاحب آپ کا بھی شکریہ سندھ میں موظم صاحب آپ کی حکومت ہے سٹارٹ کریں گے آپ سے پانی کا بہران آپ کے علمے ہوگا نہ صرف سکھر شکارپور اور دیگر سندھ کے ازلہ میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے ایک طرف جانور پانی پی رہے ہیں دوسری طرف انسان پانی پی رہے ہیں آپ لوگوں کے بڑے بلند و باند وعدے تھے کہ ہم نے بڑے وہاں پہ پانی کے سہولتیں دیئے ہیں ہم نے انفرسٹرکچر دیا ہے تو اب یہ پھر خبریں کیسے آگئیں اور سی ایم سندھ نے خط بھی لکھ دیا ہے شہباز صاحب کو اس پانی کے معاملے پر تو پہلی تیاری کیوں نہیں ہوتی آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر سال پانی کا معاملہ آتا ہے بہت شکریہ ساجد آپ نے ایک منطقہ پر مدعو کیا دیکھیں ساجد یہ جو ایک پانی کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے اور رہی بات سہولیات فرام کرنے کی انفرسٹرکچر کی بات کریں تو انفرسٹرکچر کا پانی کی اویلیبلیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے انفرسٹرکچر موجود ہے لیکن اس کے اندر پانی نہیں ہے پانی کے لیے ہم وفاق سے پہلے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی جو کہ پچھلے جو حکومت ابھی جس کو گھر بھیجا گیا ہے آپ کو پتا ہے تو اس حکومت نے کافی زیادہ پانی کٹ کیا سندھ کا لیکن اب کیونکہ نئی حکومت آئی ہے تو یقیناً اب وہ نئی پالیسیز بن رہی ہیں چیزیں یقیناً وہ بہتر ہوگا سر یہ نئی حکومت تو آپ کی ہے نا جی ہاں سب کی ہے ہم سب کی حکومت ہے آپ کی بھی ہے ہماری بھی ہے تو کہنے کا مقصد ہے پاکستان کی حکومت ہے اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے پانی کے مسئلے پہ ہم ہم نے وفاق کو لکھا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر وہ ایکشن بھی لیں گے اور جلد ہمیں سندھ کو شیئر ملے گا پانی کا ایکسٹرہ اور پانی کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہم اس کے اوپر جلد تابعو پانی گے پرمنٹ کیسے عوام کو دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے نیچرل چیزیں ہیں دیکھیں کسی سال ہمارے پر بہت زیادہ قلط ہوتی ہے کسی سال بہت زیادہ قلط نہیں ہوتی مثال کے طور پر آپ 2017 کی بات کریں تو اتنا ایشو نہیں تھا لیکن 2018 میں ایشو تھا تو اس طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک بطلب ویری کرتا ہے تو اب جب ہم نے وفاق کو لکھا ہے یقیناً اس کے لیے ہمارا پرمنٹ کے لیے بھی ہم سوچی رہے ہیں کہ ہم جس طرح ہم نے آپ نے دیکھا کراچی کے اندر بھی ہم نے کانٹریکس کی ہیں جس کے لیے ڈی سیلینیشن وارٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ اب آپ کو پتا ہے پاکستان آگے بڑھتے ہیں محظم صاحب کینجر جیل میں بھی پانی کی کمی ہے ایسا نہ ہو کہ کراچی والوں کو پینے کا پانی بھی نہ ملے اور اب تو کراچی میں پھر آپ لوگ شیئر بھی دینے جا رہے ہیں ایمکیم پاکستان کو جی ایمکیم پاکستان سٹیک ہولڈر ہے کراچی کی تو یقیناً شیئر ان کو دیں گے اور جو بھی پولٹیکل فورسز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنے کا ایک ویجن ہے ہماری لیڈرشپ کا اور وہ بلکل ٹھیک بھی ہے اور اسی ویجن کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کوالیشن گورنمنٹ آپ کے سامنے آئی ہے اور آپ رہی بات شیئر کے حوالے سے جو جو چیزیں لیڈرشپ نے تیہ کی ہیں یقیناً اس کے اوپر منوان عمل ہوگا اچھا جن کا نقصان ہوا جن کے مویشی مر گئے جن کی فصلے جل گئیں ان کو بھی تو کمپنسٹ کریں ان کو اس کے اس کے لیے ہدایت جاری کی گئی ہے تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو کہ اس جتنا بھی ڈیٹیلز ہیں وہ اکھٹی کی جائیں کیونکہ بہت ساری جگہ سے موصول ہو گئی ہیں کچھ جگہوں سے موصول نہیں ہوئی تو جدر سے موصول ہو جائیں اس کو ایک کمپائل کر کے انشاءاللہ جن کا جن جن کے نقصان ہوئے ان کا ضرور سے ان گورنمنٹ کی میں سر بلند سے بھی پوچھتا ہوں سر بلند صاحب ویسے تو بڑے آپ لوگ پروٹیسٹ ماسٹر ہیں خان صاحب اور آپ لوگوں کے دھرنے اور جلسوں کی اب تو مثالیں دی جا رہی ہیں تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ سندھ میں سے بھی اور کراچی میں آپ کی سیٹیں تھی یہاں کی عوام نے آپ کو منڈیٹ دیا لیکن جب سندھ میں کوئی اس طرح کی خوشک سالی کا معاملہ ہو یا لائن آرڈر کی سیچویشن ہو تو آپ پروٹیسٹ کیوں نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سائی صاحب دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ سندھ میں اس وقت صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس ہے اور وفاق میں یہ سب سے بڑی کوالیشن جماعت ہے پارٹنر ہے اور انہوں نے ایک منتخب حکومت کو امریکن ایجنڈے کے مطابق یہاں ان کو ہٹایا اور ایک ایمپورٹن گورنمنٹ پاکستان میں اس وقت رن کر رہی ہے آپ کے علم میں سندھ میں یہ پانی کا بہران میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ تقریباً پندرہ بیس بیس پچیس دنوں سے پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں لیکن صوبائی حکومت اٹھاروی ترمیم کے بعد ان کے پاس اور پانی کا جو کٹ پیرہ بھائی کہہ رہے ہیں اب تو صوبائی حکومت اور وفاق حکومت دونوں آپ کے پاس ہے یہ واحد اسی حکومت جس میں کوئی ایک جماعت کے علاوہ ساری جماعت حکومت میں ہیں تو اب ان کو بہانے کرنے کے بجائے سن کے عوام کو پانی دینے کی ضرورت ہے اور ان کا حق بنتا ہے سن کو پانی ملنا چاہیے زرداری صاحب بڑے شوق سے نواز شریف جو ان کا پیٹ پھڑ کے پیسے نکالنے والے تھے اب ان کو ڈیپینڈ بھی کر رہے ہیں اور ان کو وزیراعظم بھی بنایا ہے آپ ان سے اپنی چیزیں بھی لیں اور یہاں جو صوبائی حکومت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے فیل ہے اب تیریک انصاف کی طرف یہاں صوبہ سن میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں چاروں صوبہ کے علاوہ جو ہمارا گیگل پلستان ہے اس کے علاوہ بھی اور سن کے لوگ بھی جو ہے وہ خان صاحب کو پکار رہے ہیں کہ وہ یہاں پر بھی آئے ہیں آپ نے دیکھا کراچی میں ہمارا جلسہ ہوا میں جان لوں کہ سکر کے نواہی گاؤں میں کیا ہو رہا ہے ہمارے نمائندے سینئر جنرلس ہیں سلطان رند کیا آپ سن سکتے ہیں بلکہ سن سکتا ہوں بلکہ سر بتائیے گا سلطان کیا پانی کی وہاں پوزیشن ہے اطلاعات یہ ہیں کہ مویشی بھی مر گئے اور کئی رقبہ پر محید فصلے بھی جل گئی ہیں کچھ بتائیں گے میں تجھے کہوں گا کیونکہ آپ نے شروعات میں باپ کی آراب گستب آراب کی کہ مال مویشی مر گئے ٹھیک ہے تو سلطان کو میں مخاطب ہوں کہ سلطان حکومت اعلیٰ فندی کے لئے تو ہوشار ہے ٹھیک بھی کوئی کرا چلاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لانتا ہوں تفاہ سے بند کر دو مال مویشی میں جب مختلف امراض پھوٹ پڑے تو انہوں نے بھی اس طرح مال مویشی کی منٹیوں کو بند کرنے کا سکتلا کیا بس تو نہیں ہوئے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کرا چلاتا ہے اسی طرح سے ہمار مویشی تو مختلف امراض میں مر رہے ہیں دوسرے در پانی کی کھلت انتاک ہوئے جہاں پر چاوڑ کے فسد کے بیٹ شیزن ہے ابھی لیکن در پانی پانی آنا چاہیتا ابھی فسد کے لئے چاوڑ کی پانی نہیں ہے لیکن پھینے کے پانی کیلئے اس کیلئے ترس رہے کیونکہ در پانی کے ایسے گئے ہیں جہاں پر جو زمینی پانی ہے ہی جہاں سے نلکے ہوتے ہیں پانی کرتے ہیں جب زمین بھی پانی میچے جیدہ ہے اور پانی دے جیدہ ہے تو زمین بھی پانی دےنے اس کیلئے پانی دےنے پتاب کرتے ہیں اس کیسے کی صورت آرے پانی ہی تو سکر میں آج کر سکرہ کی صورت آرے پانی کا معاملہ اس طرح پیچیدہ ہوتا نہیں ہے لیکن اسے پانی کیلئے استعمال پانی ہے ممشی میں امراض پوٹ پڑے اچھا آپ کے علمے یہ ہے کہ حکومت کوئی فیسلیٹیٹ کر رہی ہے جن کا نقصان ہوا ہے جو کسان ہیں یا جو ہاری ہیں جن کے مویشی مر گئے یا جن کی فصلے جل گئیں ان کو حکومت کی طرف سے کوئی گرانڈ کوئی اعلان ہوا سندھکمت کی طرف سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کیا اچھی بات کریں میں کتاب کے ان کے لائنسٹار کے دس اپنے پردھائیں آپ لائنسٹار کے سندھکمت کے آپ گفتر میں جائیں گے آپ کو بارہ بہنے تک کوئی چلتہ ہی ملے گا بارہ بہنے کے بعد ایک بری بہنے پر کوئی آف سندھکمت کے ایک دو آتا ہے ایک دو آتا ہے ایک دو آتا ہے دو آتا ہے دو آتا ہے جو ہے وہ گیاب میں سے پہتے ہیں فیلسٹار کے لائنسٹار پر دکٹرز پیاتے ہی نہیں ہیں اس کی طرف کی بہترین سلطہ آ رہے ہیں کہ آپ کو جب ان کے دکٹر میں ان کے آف سندھکمت کے دکٹرز بیٹھے نہیں ہیں وہ مان مویشی کا علاقہ کرے گے سلطان آپ کال پر ہی رہے ہیں پیپس پارٹی کے نمائندے ہاں موجود ہیں میں چاہوں گا کہ جو آپ نے کچھ نشاندے کیا اس پر بھی میں چاہوں گا وہ روشنی ڈالیں موظم صاحب روشنی ڈالی ہے کہ لائیو سٹاک کا جو عملہ ہے وہ گائب ہے کہاں ہے پھر سر حکومت میں نے ارس کیا نا کہ ڈیپٹی کمیشنر آپ سے میں نے کہا کہ ابھی یہ ریسنٹ یہ ایشو آیا ہے اگر تین سال جو حکومت رہی عمران خان صاحب کی اور ہم لکھتے رہے لیٹرز سی ایم صاحب اور اس کا جواب ان کا پہلے فیصل وارڈا تھا پھر مخال حسد عمر صاحب بھی رہے تو ان لوگوں نے جو ہے وہ سندھ کو نگلیکٹ کیا چاہے وہ گیس کا میٹر ہو چاہے وہ پانی کا لیکن میں پولٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ لوگ ہمارے عوام ہمارے ہیں اور ہمیں وہ ووٹ دیتے ہیں اور بھاری اکثریت سے دیتے ہیں اور یہ لیکن یہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کا جو ہے وہ ہم اس پہ کابو پا لیں گے ہم نے وفاق کو لکھا اور امید ہے پچھلی حکومت کی طرح اس دفعہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم ایک کوالیشن گورنمنٹ کے اندر ہیں اور انشاءاللہ جو بھی ہمارے پر کوائف آئیں گے جو ڈیٹیلز آئیں گی ان کے اوپر جو ہے وہ ہم ایکشن لیں گے لیکن ساتھ ساجد جو میرے بھائی سربلن خان صاحب نے کچھ باتیں کی ان کا میں جواب ضرور دینا چاہتا ہوں اس پر رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام سندھ کی ویٹ کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہی ہے بالکل عوام ویٹ کر رہی ہے اور عوام کس چیز کے لیے ویٹ کر رہی ہے وہ ان ویڈیوز کے لیے ویٹ کر رہی ہے جو کہ آپ کے محصوف عمران خان نیازی صاحب کی جو حرکتیں ہیں وہ عوام کے سامنے آنے والی ہیں اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں تین سال کے اندر آپ کچھ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکے سوائے بلند و باگ دعووں کے کہ ایک دن کے اندر نوکریاں آ رہی ہیں کروڑوں نوکریاں لوگوں کو دیں گے کروڑوں گھر دیں گے لاکھوں گھر دیں گے ٹوپی ڈرامے وہ آپ ختم ہو گئے لوگوں کے سامنے آپ آشکار ہو گئے ہیں لوگوں کے سامنے آپ کا ریل فیس سامنے آ گیا ہے لوگوں نے آپ کو نکال کے میں باہر کر دیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا آپ سن سکتے ہیں سلطہ میں برکر سن سکتا ہوں آپ ساتھ اس پارٹی کے اس نمائنسے کی خفصت دو اس کو کہیں کہ آپ شکار پر آئیے گا آپ اپنے دفاع پر میں لاکھ سامنے کاملہ سکھوں نے دکھا لیے گا آپ کوئی نہ دیکھا آپ کوئی نہ دیکھا کوئی پھول بنائیں گے اس کیریس کیریس پر آپ کوئی پھولنے سے آئیں گے چالے اچھا ٹھیک ہے سلطان یہ بھی بتائیں کہ وہاں پہ جو سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں اور جس طرح پی ٹی آئی بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں احتجاج اور پروٹیس ماسٹر کہلاتے ہیں خان صاحب تو کوئی احتجاج وہاں پہ ہو رہے ہیں اور کوئی حکومت کی طرف سے پیشرفت ہوئی یا کہ جو کا تو ہیں سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں پورے بھی جا سکتا ہے وہ کو μια ملوہ رہی جاتا ہے اس کی بھیانت سنcent امدر ہوورГ apostی سماجی کے پیشرفتے ہیں اس کے لئے کام سے اشارتنا ہے جہاں بھی یہاں پارے کرے گی اس کے لئے کوئی تھیار ہوتا ہے چلنے کے لئے آجا پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے سلطان سمجھ آپ نے سکر اور گھرت و نواغ کی سیچوئیشن سے آگاہ کیا یہ پوچھ لیں دے سربلون صاحب آپ کا ٹیک تھا سوری جی کنٹیلیو کیجئے گا سبزیہ ملے گی ورنہ تو بڑا ایک اشیو سنہ میں پڑے گا اور جب سے یہ حکومت آئی ہے ہمارے خلاف تو مہنگائی کا بڑا رونا روتے تھے آتے ہی انہوں نے سو روپے جو ہے لیکن سر عفتہ اسماعیل صاحب کہہ رہے کہ آپ باروتی سرنگیں بچا کر گئے ہیں سر سر وہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب جو ساواری وہ تھے صاحب کا وہ انہوں نے ان کو دعوت دیئے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ آکے بیٹھے کہ ہم نے بچایا ہے یا باروتی سرنگیں دیئے آپ یہ بہانہ بازی نہ کریں آپ تو رو رہے ہیں کہ خان صاحب نے پیٹرول سستہ دیا ہے جبکہ ایک سو نبی دو سو روپے ہونا چاہیے دس پریس کر چکے ہیں اسے ایک بات پر تو اسے قومی خزانے کو نقصان ہوا دیکھیں جی بات یہ ہے عوام کو سستے چیز دینی ہے نا کہ نہیں دینی ہے ہم نے سبسیڈی اپنے اوپر بول لیا حکومت نے تمام تر پریشر کو برداشت کیا آئیم ایف سے لے کر ورلڈ بینک سے لے کر تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے آنے کے بعد انہی پولیسیز کو یہ لے کے آگے چلے لیکن ہم تو چلے ہمارے دور میں مہنگائی تھی یہ سب سے بڑا ہمارا گناہ تھا اور ہم خود اپنی پارٹی کے اندر اس بات کرونا ہوتے ہیں انہوں نے تو آتے ہی بیس پچاس پچاس سو سو روپے جو ہر چیز مہنگی کر دی سو دو سو روپے جو ہے کھان سام کو باہر کیا گیا پھر آاج ایک نیرٹیف بلد کیا جا رہا ہے مجھے کیوں نہیں بچایا اور پھر اداروں پہ حرزہ سرائی یہ تو ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے تو پھر آپ کیسے عوام کو ہم اگر ہمیں آئینی طور پہ ہٹایا جاتا تو ہمیں کوئی افسوس نہ ہوتا تحریک عدم سر آئینی اوپشن ہے آئینی اوپشن ہے لیکن وہ ساری جماعتیں جو کبھی ایک پلٹ فارم پہ کھٹی نہیں ہو سکتی یہ سب جماعتیں کٹی ہو ہماری جو کوالیشن جماعتیں گی تو آپ کی بیٹ گووننٹس کی وجہ سے کٹی ہوئی نو 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 اگر بیٹ گووننٹس ہماری ہوتی تو آج ان کے دور میں زیادہ مہنگائی ہے اور ان کے دور میں بیٹ گووننٹس ہے کہ پانی نہیں ہے پینے کا اور لوگ جو ہے اس وقت پورا ملک دالر کتنا دس پندر روپے بڑھ گیا تو کہنے کا وقت یہ ہے کہ بیٹ گووننٹس ابھی ان کی ہے اور لوگ ابھی پشتا رہے ہیں خان صاحب کو ہٹایا امریکہ کے کھینے پر مرسلہ آپ کے سامنے ہے ہماری کوہمی سلامتی جو ہماری کمیٹی ہے انہوں نے ایڈمیٹ کیا اور آپ جو ان کے امریکن کونسل جنرل ہے ان کو بلا کے اپنا پروٹیس بھی کیا چونکہ تو نام بتائیں سربلان صاحب کونسی پاکستانی شخصیات ملویس ہیں یہ تمام جماعتیں ملویس تھی جماعتیں یا ان کے نمائندوں کے ساتھ امریکن کے نمائندوں کے ساتھ ایک ایک بندے کے ساتھ امریکن حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن کے ایک ایک ورکر ایک ایک میمبر کے ساتھ جا کے ملیں سندھ آؤس کے اندر انہوں نے بولیاں لگائی اس کے بعد جا کی یہ ساری چیزیں اگر آپ کی پولیسی سے آپ کے امینے متفق نہیں ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں آپ نے ان کو انٹرٹین نہیں کیا آپ نے ان کو نوکریوں کی کوٹا نہیں دیئے وہ اپنے حلکوں میں جا نہیں سکتے مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہوئی گھر آپ نے نہیں دیئے وہ اگر منعرف عراقین آئینی آپشن استعمال کر رہے ہیں آپ سے دسبردار ہو رہے ہیں تو پھر آپ ان پر قصاری ہیں دیکھیں سب سے پہلے ساجد بھائی ہمارے جلسے آئی اس بات کے اکاسی کرتے ہیں کہ تاریخ کے بڑے جلسے کراچی کے جلسے پندرہ لاکھ پر محیط تھا پشاور کے جلسے لاکھوں پر محیط تھا لاہور کا جلسہ تاریخی تھا آج جہلم میں یہ عوام پاکستان کی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ فیصلہ کر چکی ہے اور ہمارے مقابلے میں وزیراعظم جلسہ کرتے ہیں اس میں دو ہزار و تین ہزار لوگ نہیں ہوتے تو آپ یہ چیزوں کا موازنہ کر لیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے کے نہیں ہے باقی رہ گئے ہمینیز کی بات تو اگر جن کا ضمیر جاگا ہے جو ہمارے ٹکٹ سے منتخب ہوئے استیفہ دے کے الیکشن میں جائیں ہم تو ان کو یہ کرتے ہیں کہ آپ جائیں لیکن ہمارے ٹکٹ سے منتخب ہونے کے بعد آپ لوگو کو قومی اثر لگا استیفہ کر رہے ہیں میساق جمہوریت کے اندر پیپلز پارٹی نونلیگ اور تمام جماعتوں نے متفقہ طورب یہ بات کی دی کہ کوئی بھی جماعت کوئی ممبر اپنا وفاداری تبدیل نہیں کر سکتا پروید اشرف صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے آپ نے کالپرد سنی ہوگی انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے بھی ابھی تک ہاتھ سے لکھا استیفہ نہیں دیا کیونکہ ملک میں استقام نہیں ہے یہ کوئی کام کریں نہیں پا رہے دیکھیں مہنگائی بڑھ رہی ہے ان کے ایک مہینے کے اندر سو فیصد جو ہے کافی چیزیں سو فیصد بڑی جیسے پیاز ہے تمہٹر ہے اوائل کے پرائز سو روپے بڑھے ہیں دیگر چیزوں میں دس بیس روپے آٹا بیس روپے مہنگا ہو گیا ہے اور یہ مزید پچاس روپے پیٹرول مہنگا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں پر توڑ رہے ساہول بنا رہے موظم قریشی صاحب بتائیں گے کہ شہباز صریح صاحب وزیراعظم پاکستان نے کہا تھا کہ آٹا بھی سستہ کر دوں گا اور میں کپڑے بھی بیج دوں گا وہ ریلیف ابھی تک گراؤنڈ پر کیوں نہیں آیا جب آپ آپ اپوزیشن میں تھے تب تو بلند و باندھ آپ لوگ آج حکومت میں ہیں تو حکومتی کار کر دے گی آپ لوگ بھی بتا دیں میں ان سے تو پوچھ لیتا ہوں ساجد پچھلے تین سال کے اندر جو ہوتا رہا آپ کے سامنے تھا اور جس طرح سے ملک کو کرزوں کے اندر ڈبویا گیا پوری پاکستان کی تاریخ کے اندر جو کرزے لیے گئے اس کے بعد انہوں نے انہی کرزوں کو ڈبل کر دیا یہ کہتے تھے ہم آگے بھیق نہیں مانگیں گے انہوں نے بھیق کے ریکارڈ توڑ دیئے ٹھیک ہے اب یہ بات کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے ان کے موز سے اس لیے بات اچھی نہیں لگے گی کہ اس کی وجہ ہے انہوں نے اپنے ٹائم کے اندر اپنے وقت کے اندر کچھ کیا ہوتا تو ہم آج ان کی بات سن بھی رہے ہوتے یا عوام ان کی بات قبول بھی کر رہی ہوتی یہ بول رہے ہیں ہزاروں کی تعداد ہے لاکھوں کی تعداد ہے سارے شہر سارا ملک اچھی طرح جانتا ہے کس طرح تصویریں توڑ جوڑ کے جوڑتے ہیں اس کے بعد وہ بعد میں عوام کے سامنے آگئے اور اتنا تماشا بنا کہ یہ ہزار کو کس طرح لاکھ کر دیتے ہیں یہ سب کو پتا ہے پی ٹی آئی کے جو ٹوپی ڈرامے ہیں اور رہی بات اداروں کے خلاف جو ان کی بکواس ہے جو ہماری ملک کی سلامتی کے زامن ہیں وہ ان اداروں کے خلاف ان کے جلسوں کے اندر اس کے محاضر آئی کی جاتی ہے ان کے خلاف بینرز اٹھائے جاتے ہیں ان کے خلاف باتیں کی جاتے ہیں صرف یہی دکھ ہے نا کہ مجھے کیوں نہیں بچایا کیوں نہیں بچایا کیوں نہیں بچایا اور رہی بات اس طیفوں کے اندر بھی ان کی خوٹ ہے انہوں نے اس مہینے کی بھی تنخواہ اپنے اکاؤنٹوں کے اندر ہڑپ کر لی گئی ہیں جو تنخواہ ہمیں نے اس کو ملی ہیں اگر اتنی تکلیف تھی تو اپنے لے کے آ جاتے نا تنخواہ اور لاکھ جمع کرا دیتے لیکن بات صرف یہ ہے کہ یہ سب لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے ہیں دیکھیں ہم نے اس وقت فیصلہ اعلی 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 اعل چھوڑ کے چلا جاؤں گا لیکن آپ دیکھیں سیٹ کی کتنی محبت تھی کہ آخری تک بھی روتے روتے مو لٹکائے وے وہ نکلے اور آپ اتنے تو کارٹونز انہوں نے اپنے پاس رکھے میں ہیں مطلب شہباز گل جیسے لوگ جو کہ ایک دن وہ پرویز علائی صاحب نے دوسرے دن ہاتھ سائی ہو گیا اب شہباز گل کی جو ہے ہاتھ تو نانگ سائی ہو گئی ابھی گردن کا مصلاب وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اچھا جب ان کے ساتھ ایم کیو ایم تھی تب وہ بہت اچھے تھے جب یہ نفیس لوگ کہا کرتے تھے آج ایم کیو ایم ہمارے ساتھ ہے بھائی یہ پولیٹیکل پروسس ہے جب آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو کون اپنے سر کے اوپر کلاری مارے گا کہ لوگوں کے درمیان تو جانا ہے نا آپ کے ایمین نور عالم خان قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ رکھ کے قسمیں کھا کے بتا رہے ہیں کہ یار ہم کیا کریں کس اور بھی بہت سارے لوگ ہیں ساجد آج ایک دو لوگوں کے نام آئے تھے ابھی آف ایڈ ڈسکس کر رہے تھے میں ابھی نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ابھی فائنلائز نہیں ہوا لیکن اور بہت سارے ان کے لوگ ہیں جو ان سے نکل کے کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کی سیاست تاریخ ہوتی جاری ہے عمران خان صرف اور صرف جھوٹ فریب دھوکے کے اوپر سیاست کرتا ہے یوٹن کے اوپر سیاست کرتا ہے اس نے جو وعدے کیے اس نے وہ وعدے پورے نہیں کیے اس نے جو قسمیں کھائیں وہ قسمیں پوری ہاں لیکن اگر اس کو فکر ہے تو اس کو آفیا کی فکر نہیں ہے اگر اس کو فکر ہے تو فرا گوگی کی فکر ہے اگر اس کو فکر ہے تو فرا کو بچا ایک ان کا وزیر آکے میڈیا کے اوپر بولتا ہے کہ فرا تو پارٹی کی کوئی ورکر ہی نہیں ہے فرا تو ہمارا کوئی تعلق نہیں اور وزیر جو چیرمن ہے ان کی پارٹی کا وہ آکے اسے سیف کر رہو تھا فرا بیچاری کا کوئی آٹے نے آٹے کی پورے ملک کے اندر آٹے کی جو ہے وہ قلدت ہوئی تھی جس وقت جانگیر ترین اور ان کے جو باقی جو ان کے شگر ملز والے تھے ان کا جو مافیا تھا جو ان کے ان کے ساتھ جو وہ کہنا میں جو ان کے فائننسر سے جو یہ بہار سے بلا بلا کے لے کے آتے تھے وہ کدھر ہیں وہ آنیل مصر آپ پر یہ جو الزام لگ رہا ہے اور ایک بیانیہ بنایا گیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت ہیں آپ لوگ اور آپ لوگوں نے بیرونی اس کا جواب دینا چاہتا ہوں میں میں آپ کو بتا ہوں امپورٹڈ حکومت کی یہ بات کر رہا ہے انہوں نے یہ کہا یہ مراسلہ مارچ کے اندر آیا ہے عمران خان کی جون کی پچھلے سال کی ویڈیو ریلیز ہو چکی ہے جس کے انہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نواز نون لیگ کا مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ میری حکومت کے خلاف اور میرے ارے بھائی تمہاری اپنی کارکردگی کے انہوں نے تمہیں گرایا ہے زہرداری صاحب نے کہا تھا کہ اس کو ہمیں گرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود اپنی حرکتوں اور اپنی غلط پولیسیز کی وجہ سے گرے گا لیکن بات یہ کہ عمران خان کی میں اسے لے ڈوبی ہے میرے بھائی آپ کوئی ان کے امینے روتے رہے کہ ہم سے مل لو ہم سے میں سربان خان صاحب سے پوچھتا ہوں یہ یہاں بیٹھے میں ان کی کتنی دفعہ اپنے چیئرمنٹ سے ملاقات ہوئی ہے یہ جواب بھی ہیں سب کے ملاقات ہوتی ہے فوٹیج میں آپ کو بیج دوں گا یہ بھائی میرے بات کر رہے ہیں کہ ان کو خود گرہ بھائی آپ امریکہ کے کہنے پر امریکہ کے امہ پر امریکہ کے مرضی سے آپ لوگوں نے کام کیا اور اس تمام دنیا اس پاس کی گواہ ہے رات کے بارہ بجے عدالتیں لگی ہیں دن میں عدالتیں ہم جا کے عدالت میں ہوتے رہے کہ آپ جب ملک میں کوئی آئین بہران آئے گا تو عدالتیں ملک کا سوال ہے ملک کا سوال ہے ہم آپ کو کہتے ہیں بھائی یہ مراصلہ دیکھ لو یہ ان کا ڈوزر ہے تحقیقہ نے کمیشن بنایا ہے حکومت بھائی کہ کہاں وہ بنا کے انہوں نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے صرف لفاظی کیا اور یہ ان کو پتا ہے کہ بھائی یہ سب چیزوں میں یہ ملوث ہیں اس لیے انہوں نے سب چیزوں کو ثبوت آج کیا اور یہ چونکہ یہ حکومت کے پاس کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے علاوہ الزام کے تو کچھ کرے نہیں سکتے ہماری حکومت جب تھی ہم تو الحمدللہ ملک کو بہترین سٹیج پہ لے کر آئے تھے ہمارے گاڑیاں بیج دی گاڑیاں بیج دی گاڑیاں بیج دی گاڑیاں بیج دی گاڑیاں میری بات سنیں آپ کی بات میں تو میں نے رفت نہیں کیا تھا میرا کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہماری حکومت میں ہم نہیں کہتے موڈیز کہتے انٹرنیشنل بزنس فورم کہتے ہیں ایزی ڈوئنگ بزنس کی جو ہماری بزنس فورم ہے وہ کہتے ہیں تمام پاکستان کے بزنسمن کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہمارے دور میں ہوئی ہے ایکسپورٹ بڑی ہے اور ہم نے ملک میں ایک بزنس کا ایک ماحول کریٹ کیا اور ہم نے کسٹریکشن کی جتنے شعبے تھے اس میں بھی وہ کیا حساس پروگرام کے ذریعے ہم نے کروڑوں لوگوں کو ہم نے بارہ بارہ ہزار روپے بڑے انقلابی پروگرام ہیں عام غریب مزدور کے لیے ایک عام غریب آدمی کے لیے لیکن انہوں نے دیکھا کہ خان صاحب کی مقبولیت اسمان کو چور ہی ہے انہوں نے امریکہ سے ملکے ساجش کر کے ہماری ایک منتخب حکومت کو یہ نامنتخب لوگوں نے جو اس وقت جو انہوں نے یہ گزبیٹیے ہیں جو بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں انہوں نے ایک منتخب حکومت کو اٹھا کے اس کا ریاکشن پھر عوام نے دیا لاکھوں لوگ سرکو پہ نکلے کراچی میں ڈولمن مال پہ مزار قائد پہ لاہور اسلام آباد پیشاہ اور میاں والی اور آج جہلم میں لاکھوں لوگ نکلے اور لائی فوٹیج ہے کوئی تصویر آپ کو میں نے لائیو آپ دکھائیں ایڈٹ پر آپ کے اجزامات ہیں نیکس میں بریک کا مجھے کہا جرہا بریک کی بعد آپ سے ہم بات کریں گی کہ اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے اور حکومت کیسے آلے آتوں لے گی ہوم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر قانون کو آت ملیا تو قانون اب ایکشن میں آئے گا اور یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ خان صاحب کو اب روکیں گے اور اس کو نتھیل ڈالیں گے تو اور اب ہم نے دیکھا کہ انتشار کی پولٹکس کی جا رہی ہے سابق وزیر آدم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گلی محلوں میں آپ یہ نعرے لگائیں منعرف عراقین کے خلاف اور آپ نکلیں اور بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے دعوی کی جا رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاصل ہوں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مسید آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں جہلم جلسے میں بھی کئی علانات ہوئے سے پہلے بھی سابق وزیر آدم عمران خان کئی علانات کر چکے ہیں اور بیس ماہ کے بعد بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کا دعوی کیا جا رہا ہے اور گلی گلی محلے بھولے اور حتیٰ کہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے کہیں آپ کو روکا تو آپ وہیں دھر نہ دے کے بیٹھ جائیں اس طرح سے تو ملک مفلوج ہو سکتا ہے یہ کس طرف ملکی سیاست جاری ہے پھر حکومت نے کہا ہے کہ قانون ایکشن اور قانون اپنا راستہ بنائے گا تو گرفتاریاں بھی ہمارے ذراعہ کریں متوقع ہیں کیا خان صاحب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں اس میں بات کریں کہ سربلان صاحب جلسہ اور دھرنا دے کے وہاں اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو اس سے حکومت کو کیا ہوگا اس سے پہلے بھی آپ نے کئی دھرنے دیئے تھے دیکھیں ہم ابھی جو ازادی مارچ ہے ہمارا وہ اس لیے ہے کہ اس وقت ایک امریکن لوبی اس وقت پاکستان میں مسلط ہے ایک امپورڈٹ گورنمنٹ جو پاکستان کی پالیسی سے پاکستان سے اتنا کوئی تعلق نہیں رکھتے لوگ تو ہماری یہاں ضرور ہے لیکن پالیسی اور حکومت امریکن ہے پرو امریکن پالیسی لے کے چل رہے اور ہمیں بھی امریکن سے کوئی تنا ایشو نہیں لیکن پاکستان کی خودمختاری سلامتی غیرت خودداری پہ کسی قسم کے ہم آج نہیں آنے دیں گے انہوں نے دوسر اڈے مانگے ہی نہیں تھے اڈے مانگے تھے وہ جو ان کی پالیسی معمولات ہوتے دیکھے انہوں نے یہ کہا ہمارے سفارتکار کو کہ بھئی امران خان نہیں ہٹے گا تو ہم پاکستان کے لئے مشکلات کھڑا کریں گے اور اس کے بعد جس تیجی کے ساتھ یہ پسلے تین سالوں سے کوشش کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کوئی ڈیپلومیٹک لینگویج استعمال کرنی چاہیے تھی آپ کو روابط برابری کی ستے پہ لے کے جانے چاہیے تھے یہ ایسا کیوں ہوا کہ آپ لوگوں کا جو لب و لہجہ ہے اسپیشلی سابق وزیراعظم کا کہیں اس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوئے ہمارے تو جب سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتا ہے نواز شریف صاحب خود کہتے ہیں بیگر نوٹ چوزر وہ خود کہتے ہیں بیکاری ہیں ہمارے جب وزیراعظم آپ کا کہتا ہے کہ ہم بیکاری ہیں تو ہم جائیں تو کہاں جائیں آپ کہتے ہیں برابری کی سفا وہ کہتا ہے میں بیکاری ہوں اور وہ ایک اسی حکومت ہے جو اپنے آپ کو خود بیکاری کر رہی ہے تو میں یہ آپ کے چینل کی توسط سے یہ میں قوم کو بھی کہتا ہوں اب ہمارا جب منتخیب وزیراعظم یہ کہے گا کہ ہم بیکاری ہیں تو پھر قوم کہاں کھڑی ہے تو یہ تو پھر برابری نہیں ہوئی خان صاحب کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جو بھی بات کروں گا برابری کی سطح پہ کروں گا آپ کو اگر کوئی بھی کار کرنے دے کہ ہم آپ کے جنگ میں ہم حصہ نہیں لیں گے نہ ہم اپنی ایڈے دیں گے نہ ہم اپنے قوم ہم کو مروائیں گے اسی ہزار سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں ہم آپ کے ڈون حملے آپ کے جو مملات ہیں وہ ہم اس کا بھکتنا پھر ہمیں پڑتا ہے الحمدللہ ہمارے تین سالوں کے اندر کوئی ڈون ایک حملہ نہیں ہوا پاکستان کے اندر کوئی کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہوئی ہم پاکستان جو ایک پرامن شہر بن کے آئے ابھی کل ایک میں نے دیکھا ایک نیوز رپورٹر کی ایک رپورٹ تھی پاکستان کو دنیا کے بہترین ممالکوں میں امن کے حوالے سے بھی اور سیہی سیہتی جو ہمارے اریاز ہیں نادرین اریاز ہیں سواف ایسرہ سب سے خوبصورت خواہ دیا گیا آپ سے پرمینٹ کی بات کی جائے کیونکہ آپ اپنے جلسوں میں پرفورمنس کی بات نہیں کر رہے آپ اگر ساڑھے تین پونے چار سالوں کی پرفورمنس بتائیں آپ بتاتے یہ ہے کہ ہم نے احساس پروگرام وہ تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا نہیں سر بینظیر انکم پروگرام میں تین ہزار روپے تھے آپ لوگ نے ہم نے بارہ ہزار روپے کر دیئے ان کے تقریباً دھائی تین ہزار لوگ ایسے تھے جو فیک تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ میں دادو شمار میں غمتی کر رہا ہوں شازیہ مری نے پھر اعلان کر دیا کہ بہت سارے لوگوں کو امی ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کریں وہ لیکن میریٹ پہ کریں یہ تو یہ تو اپنے جیالوں کو کرتے ہیں نا اور یہ فیک لوگوں کو کرتے ہیں جو بڑے بڑے آفیسر ہیں جن کے اکاونٹ میں کروڑ روپے وہ بھی زیادہ جن کے مجھے ہیں کیسے کریں گے اگر معظیمہ کچھ گلتیاں ہوئیں آپ لوگوں نے اس کو صحیح کیا ہم نے تو پروف کیا نا ہم نے تو پروف پیش کیا کہ بھئی یہ لوگ ہیں یہ آفیسر ہے کس گریٹ کا یہ بھی پیسہ لے رہا ہے یہ نام ہے اس کے خلاب بھی کاروائی ہوگی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے تو ایک شفاف ہم نے بلا تفریق ہر پارٹی کا ایم کیم کا پیپل کا نون کا جو بھی تھا ہمیں وہ نہیں پتا جو اس کریٹیرے پہ آ رہا تھا کس نے ہسپٹل کا قیام ہوا آپ کی حکومت یہ ہمارے سہت کارڈ ایک انقلابی رہا ہے سہت کارڈ پرائیویٹ سیکٹر کو فائدہ ہو رہا تھا اس سے پرائیویٹ سیکٹر کو جو پیسے بنتے تھے وہی پرائیویٹ سیکٹر کو کیا ہو رہا تھا ایک غریب آدمی کو فائدہ ہو رہا تھا جو کبھی اچھے ہسپٹل میں اپنے علاج کرنی کر پا رہا تھا اپنا مکان زیور زمین بیچ کے جو اپنا ماملات چلا رہا تھا اس نے اپنے بائزت طریقے سے علاج کیا ہے عمران حان کو دعائیں کی ہیں یہاں تک مولانا فضورمان کے بھائی نے بھی علاج کیا ہے پیپلز پارٹی کے جیالوں نے بھی علاج کیا ہے اننون کے کارکنوں نے بھی علاج کیا ہے سارے پاکستان کے لوگوں نے اپنا علاج جو ہے سہت کارڈ کے ذریعے کیا ہے اور ہمارا جو احساس پروگرام ہے مولانا آپ نے کہا مولانا صاحب کے بھائی نے علاج کر رہا ہے جی وہ تو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے ہم تو بلا تخریق دے رہے ہیں بھائی جو بھی کریٹیرے پر اترے گا پورا اس کو سہت کارڈ کے پی کے میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے شنختی کارڈ ہے وہ سہت سب اس سے مستفید ہو سکتے ہیں دوسری میرے ایک بات بھائی نے کہی تھی کہ علیم اور ترین کی چینی اور آٹا مافیا اب وہ چینی اور آٹا مافیا آپ کو پیارے ہو گئے کہ خان صاحب کے دائیں بھی چینی چورے آٹا چورے وہ تو آپ کو پیارے ہو گئے مناظرین طرق علیم صاحب کہہ رہے ہیں علیم صاحب کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو خود ان کو چور کہتے تھے علیم اور ترین کو اب یہ بتائیں کہ وہ چور ہیں ہیں جلے پوچھے سربلن صاحب ان بیٹ کسی لانڈری کے اندر آپ کو گولام جلانی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے ایمکیوم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے گولام جلانی صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں سر مبارک ہو گورنر سندھ نسرین جلیل کا نام سر فیرس ہے اور پھر سندھ میں آپ لوگ کولیشن میں کراچی اور انکلوڈنگ سندھ کے دوسرے شہروں میں تعمیر ترقی کے کام کو دیکھیں گے پھر یہ بھی بتائیں کہ آپ اور پیپلز پارٹی پھر لڑیں گے آپ کب کتنے عرصے بعد پھر آپ میں اختلافات ہوں گے یہ ہماری سے دعا ہے کہ جو ابھی احساس رہا ہے یہ لانگ سرم تک چلے انشاءاللہ مجھے آپ کی میرے سے بہتا لگ رہا ہے صاحب بھائی کہ یہاں مڑوانے کی تکٹر میں میں احساس لگ رہا ہے نہیں سر ماضی ماضی کے کسے کہانی اثر آپ کے سامنے ہیں سر دیکھیں یہ احساس کا حسن ہوتا ہے نا لڑائی جگریز تعلقات خراب ہونا تعلقات بہار ہونا ہماری کوئی اضافتی دشمنیاں کسی سے بھی نہیں ہیں کسی کی ہمارے سے ہیں جو بھی معاملات ہیں وہ کراسکی کی حوالے سے ہی ہوتے ہیں کراسکی کے حوالے سے جو ہے وہ جو بھی معاملات ہیں اس کا جو ہم کسی سے ناواز ہوتے ہیں تو کیسے گولام صاحب کیسے آپ گراؤنڈ پر کام کریں گے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اور اسپیشلی کان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ تو نکلنے نہیں دیں گے کسی کو باہر اور آپ لوگ نے تو بغداری کی ہے ایک آئینی حکومت کے ساتھ کو بھی خواہر جو باہر جتے ہیں نے نے کیا کہ ان کوت scoot из صحب کہ انہوں نے اس کے حوالے کے خرار دیا اسےgency کی حوالےraf کے خارگ کو نہیں شکل کریں گے بتائیں ��을اتھی چ traject اسے سے فریف Syria کے خرار دیا یا ان کے کسی ایمینے نے اس شہر کے خرار دیا یا ان کے کسی ایمینے نےا Kartan restaurant ایمینے سے então کچا کیا دیا میرے ساثن یہاں پر ایمینے سے فہیم خان ان کو یہ کرا ہے کہ اس کا فرن بھیلا تو انہوں نے کون سا جو ہے وہ اٹھو اسپیکنگ بولنے والے الیاس میں لگایا مجھے بسائیں تو کسا لگا وہ فرن اکربا پروری کی آج جب وہ اسٹیفہ دے چکے ہیں تو اعلانوں میں گھوم رہے گئے محلے نے گھوم رہے گئے بھائی جب آپ نے اسٹیفہ دے لیا تو آپ پر کیا کام بند ہے اعلانوں میں گھوم رہے گئے ہم کیسے اس کے اعلانوں میں گھوم رہے گا لوگوں سے ملنے ہی چیزیں کر رہے ہیں آپ پھر اعلانوں کا انتظار کر رہے ہیں پھر آئیے اعلانوں میں پھر لڑا ہی ہے پھر لڑا ہی ہے پھر لڑا ہی ہے پھر دیکھیں گے تو پھر ابھی کتنی منسٹری آپ کو سندھ میں ملنی ہے ایڈمیسٹریٹر بھی آپ کا آ رہا ہے پھر ماضی کی جو ایمکم تھی جن کے جو لوگ تھے والنٹیر سے سڑکوں پر دیکھتے تھے اور گلی محلے بن رہے ہوتے تھے سڑکے بن رہے ہوتے تھے کیا وہ لوگ دیکھیں گے یہ امید رکھیں بلکل صحیح ہے یہ امید انشاءاللہ جو ہے عوام کی سبتہ ہے اور یہ NPLP NPLP اور MLS ملنوں یا اکید NPLP جس کو شہرے کرانسٹری کے لوگ بائیں نیر اور بائیں جانتے ہیں یہ پیٹیر کے NPLP MLS نہیں ہے ان کو پھر کرانسٹی سے بڑایا گیا لیکن وہ دیپینٹ کے بنگلوں سے ملنوں سے باہر ہی آتے صحیح میں آج جانتا ہے کورنگی میں پیدا ہوا اور کورنگی میں آج بھی موجود ہوتا جس کو ضرورت ہوتی ہے تو چوٹر جمٹیں اس کے لئے بھی وہ حاضر ہے یہی عوامی نمائندوں کو یہی کرنا چاہیے سربلن صاحب کوئی جواب دینا چاہیں گے پی ٹی آئی کے رہما بیش ہے ہمارے جو MNAs ہیں خاص کر فاہیم بھائی کی انہوں نے بات کی ہے فاہیم بھائی ایک بہترین ایک ہمارے میں نے انہوں نے بہت زبردست کیا کام کیا ہے خاص کر کورنگی میں اور میرے خیال سے کون سے علاقوں ایک عرب روپے سے زیادہ انہوں نے فنڈ لے کر آئے ایک عرب پچھتر کروڑ کا شاید ہوگا آپ کے علم میں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو ریاض دیکھنی ہے تو آپ سوشل میڈیا پر ان کی ڈیلی کی پروگریس آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو میں آپ کو فوٹیج بھی بھیج دوں گا اور آپ چاہے تو وزٹ بھی کرا دوں گا کورنگی ٹوٹل جو ہے وہ کھنڈرات تھا آپ کے کراچی میں مسلسل جو ہے یہاں پر راج کرنے کے باوجود جو ہمارے پیسوں سے ہمارے فنڈ سے تیریک انصاف کی حکومت کے دور میں ہی کراچی میں ہر امینے کو تقریباً ایک عرب روپے ملے اور ہر امینے بشمول آپ کے امکی ام کے اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا حساب دے آپ ہمارے نفیذ ساتھی تھے ماضی میں اور آپ لوگوں نے رات و رات اپنی وفاداریہ آپ نے اپنے وفاداریہ اپنی رات و رات چینج کی لیکن عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا خان صاحب کے جلسے میں پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ آیا اور تاریخ کا سب سے برا جلسہ تھا اب الیکشن میں آپ جائیں گے تو یہاں کے غیو اردو سپیکنگ لوگ اور ہر زبان بولنے والے خان صاحب کے ساتھ کھڑیں یہاں بھی انشاءاللہ بڑا جلسہ ہوں یہاں بھی انشاءاللہ بڑا جلسہ ہوں جی غلام صاحب میں احسر اپنے بھائی سے یہ بات پوچھا جا رہا ہوں کہ جو فہیم خان نے کام کروایا ٹھیک ہے آپ کل خورنگی آئے ساجد بھائی جی بالکل میں بتاؤں گا انہوں نے قیوبہ بات پر کام کروایا جہاں پر جائے اردو بولنے والے سمان لوگ موجود ہیں انہوں نے بلال کالومی نے کام کرایا جہاں پر اردو بولنے والے لوگ تین سے چار پرسن رہتے ہیں جبکہ انہوں نے جو اریکشن جیتا تھا وہ جیتا تھا انہوں نے کورنگی سے اس میں نو یوٹیز سے دس یوٹیز بنتی ہیں لیکن تین یوٹی کو انہوں نے جہاں پر جہاں پر جائے موگانی لوگ آباد ہیں جو اپنے روزی کمانے کیلئے یہاں پرائے میں ہیں تو ان لوگوں کو انہوں نے فرسنید کیا اور آج وہ جب بک سیما دے چکے ہیں تو ان دھنیوں میں ہونے جاں تو انہوں نے کام نہیں کرایا تو لوگ گلے لگا رہے ہیں جلانی صاحب لوگ مطمئن ہیں آپ وہ ویڈیو دیں گے جس میں لوگوں کے بعد جس میں لوگ ہیں آپ بالکل چلیں جلنی الیکشن ہے کوٹی کا انشاء اللہ اس میں دور کا دور پانی کا پانی ہوگا یہ نہ جہلو میں میرے بھائی نہ یہ سردہ صاحب اور ایریا ہے جہرے کانس کی ہے اور یہ پتہ ہے کہ یہاں نمائن کا جواب ہے وہ مکم ہے اور جس طریقہ سے مکم کی سیٹر لی گئی تھی اسی طریقہ سے مکم نے جہرے پی بی آئی تھی حکومت بھی لیئی تھی اوہ 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 چلیں جی یہ بزنا لے لیا مکم نے بہت شکریہ سر گولام جلانی صاحب آپ نے مکم پاکستان کا موقف پیش کیا جی موظم صاحب اوہ اکتوبر میں ممکن ہے کہ آپ لوگ اعلان کر دیں آپ لوگوں سے سبھالا نہیں جا رہا ساجد یہ چند ہزار لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں ہم تو ابھی عوامی مار جو ایک بہینے پہلے ہم نکلے تھے اور لاکھوں کا سمندر لے کے ہم اسلامباد پہنچے تھے اور لاکھوں کے لوگ موجود تھے وہ تو ہمارے ساتھ تھے کراہ پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ تھی ہر ذلے کے اندر ہر شہر کے اندر سے ہم گزرے چاہے وہ لالا موسا ہو چاہے کامو کی ہو چاہے گجرہ والا ہو چاہے جھیلم ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے اور رہی بات نون لیگ ہماری کوالیشن پارٹنر ہے وہ بھی جلسے کر رہے ہیں اس کے اندر بھی آپ کے سامنے عوام ہیں تو پاکستان کی عوام کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ حکومت جو اب کوالیشن گورنمنٹ ہے یہ انشاءاللہ پرفارم کرے گی کیونکہ تمام اسٹیکولڈرز تمام پولیٹیکل فورسز ہیں اس پاکستان کی وہ تمام کی تمام ایک ساتھ یا بیٹھے میں ہیں ایک ذرائع بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری ہو دیکھیں اگر اس نے غلط کیا ہے اگر اس نے ملک کو لوٹا ہے اگر انہوں نے جو ہے وہ ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے لوگوں کے اوپر غلط مقدمات بنائے ہیں آئین توڑا ہے اور اگر اس طرح کے کوئی ان کے اوپر چارجز ہیں تو گرفتاری اگر ان کی قانون اور آئین کے اندر کے حساب سے بنتی ہے تو بالکل گرفتار ہونا چاہیے اس میں ایسا کیا ہے لیکن آپ نجھے ایک بات بتائیں کہ جو انہوں نے ماضی کے اندر ہماری عدی فریال تالپور کے ساتھ زیادتی کی جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا ان کے ساتھ انہوں نے صرف اور صرف زبردستی کے اندر اور انتقامی کاروائی کرتے ہوئے انہیں اندر کیا باقی بھی تمام ہمارے لیڈران کو ہمارے صدر پریزیڈنٹ آسف علی زرداری صاحب کو انہوں نے اندر کیا مطلب یہ ساری جو ہے ان کی جتنی بھی کاروائیاں تھیں وہ ان کی انتقامی کاروائیاں لیکن پروف کچھ نہیں کر سکے نیچی ٹی وی کے انٹریوی میں وہ ایک صحافی کو کہہ رہے تھے سابق صدر کہ میری سسٹر کے ساتھ غلط ہوا تو کیا یہ دھمکی دے رہے تھے بات سچ ہے میں بھی بات کر رہا ہوں میں کوئی اس میں دھمکی کی بات نہیں یہ زیادتی کی ہے انہوں نے اور رہی بات لیکن ہمارے دیکھیں سیاست کے اندر بھی کچھ اقدار ہونی چاہیے کوئی ایتکس ہوتی ہے پولٹکس کی بھی یہی بات ہم ہمیشہ سے کہتے تھے جب امران خان صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ بھی وہی رویہ رکھیں گے آپ لوگ بھی گرفتاریاں کریں گے تو مہگائی کنٹرول کون کرے گا عوام کو ریلیف کون دے گا ہم تو کسی گرفتاری کی بات ہی نہیں کر رہے ہم نے تو سیدھا سیدھی بات کیے کہ ہم تو کسی گرفتاری کی بات ہی نہیں ہم نے تو صرف صرف یہ بولا ہے کہ ہم ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں مستحقم پاکستان کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں ملک کو اور ہم نے جو ہے وہ غریب عوام کو ریلیف دے رہے ہیں اور ہم نے آپ نے دیکھا جس طرح ہم نے ایمپلائیز کی سیلریز کو انڈوس کیا آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی حکومت آئی سٹاک ایکشینج کدھر گیا آپ نے دیکھا ڈالر کس طرح سے گرا ابھی بالکل تھوڑا بڑا ہے لیکن انشاءاللہ ہم پھر کنٹرول کر لیں گے تو یہ چیزیں ہیں جس کھنڈر کے اندر جس کھائی کے اندر جس کھوئے کے اندر یہ دھکیل کے گئے ہیں اس کو سمالنے میں ساجد تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا اگر آپ ایکسپیکٹنگ کے مکم کے ساتھ مازی میں بڑی تلخیاں رہی ہیں آپ لوگوں کی آج پھر اب ایک ہونے جا رہے ہیں آپ لوگ مل کے کام کریں گے اچھی بات ہے پھر کہیں پھر سے تو یہ معاملات نہیں ہوں گے کہ چلے جی مرسو مرسو اور پھر وہ کہیں گے جی آئیں اپنوں کا ساتھ دیں اور پھر ایک انتشار اور سٹرائکس جلانی بھائی نے آپ کے سامنے بات کی جو ان کے ام اے نے جو کے گھر پر سو رہے تھے اور اچانک سے انہیں پتا چلا تھا جیت گئے دوہزار اٹھارہ میں میں کیونکہ میرا اپنا حلقہ وہ ہے مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے اور کدھر پہ کام ہوا کدھر نہیں ہوا اور کتنا کام ہوا اور کتنے بتا رہے ہیں مطلب کون سے کونٹریکٹر تھے کیا کھانچے بازیاں ہوئیں وہ سب کے سامنے آ جائے گا آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہی آر گوئنگ اندھا کورٹ تو وہ بتا چل جائے گا لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں لیکن جس طرح برا حال کراچی کے ساتھ کیا گیا آپ یقین مانیں کورنگی کی اگر بات کریں کورنگی کو بریجز ہم نے دیئے کورنگی کا آٹھ ہزار روٹ پندرہ ہزار روٹ سولہ ہزار روٹ سارے ہم نے بنائے کورنگی کے اندر ہم نے پیپلز اس وقت چورنگی بنائی جس کو ہم فیشنمنٹ چورنگی کہتے ہیں مطلب ہم نے کورنگی کو اتنے پروجیکٹس دیئے جس کے اندر وہاں کا جو کورنگی کا گراؤنڈ ہے باقی پارک سے ہمیں تو صبح شام آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم لگے ہوتے ہیں اور ابھی بھی گلیوں کے کام اور ساری چیز ہیں تو آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے کراچی میں تو میں جلانی بھائی کی بات سے اتفاق کروں گا کہ انہوں نے چارانے کا بھی کام نہیں کیا اور انہوں نے بالکل بھی ڈیلیور نہیں کیا تو پھر کیسے کراچی کی عوام مینڈٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور ابھی آگے بھی وہ پرسوڑے دیکھیں جو ہوا الیکشن میں وہ تو آپ کو پتہ ہے نا جس کا دکھ ہے ان کو کہ ان کو بچایا نہیں گیا جن کے بلبوتوں پر یہ آئے تھے وہ نیوٹرل ہو گئے تو یہ بچارے پریشان ہو گئے اب بات یہ جو منتخب لوگ ہوتے ہیں جو عوامی جن کی گراس روٹ پر لوگ موجود ہوتے ہیں جو عوام کے اندر سرائیت کرتے ہیں جو بڑے بڑے آمیرانہ دور سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے میرے بھائی آپ بتائیں نا جس دور کو ہم نے تو زیا کو جھیلہ ہے ہم نے تو مشرف کو جھیلہ ہے ہم نے تو وہ آمیرانہ دور دیکھے ہیں تو یہ کیا بیشتے تھے عمران خان جو بولتا تھا میری نشست پہ موظم یہ بھی بتائے گا یہ اطلاع بھی آ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے سابق صدر سے رابطہ کیا گیا تھا کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ نکالے دیکھیں سب کو پتا ہے اینارو تو مانگ رہا تھا عمران خان جاتے جاتے بھی کہ مجھے جو ہے وہ اینارو دے دو اور ظاہری بات ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بچ جائیں لیکن اصول کی بات ہے کہ جو ہمارے اپنی ذات کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہوتی تو ہم معاف بھی کر دیتے لیکن پاکستان کی عوام کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرے گا تو پاکستان پیپس وارڈیو سے کبھی چھیک ہے سربلل صاحب لازم میں میں آپ چاہوں گا کہ آپ رسپونٹ کریں پروگرام کا وقت اینڈ پر ہے جی دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں کہوں گا جو ہمارے کراچی کے امینیز ہے بہترین کام کر رہے ہیں بالخصوص فہیم خان ہے اتاولہ ایڈوکیٹ ہے افتاب جھانگیر صاحب ہے اسلم خان صاحب ہے نجیب حارون ہے دیگر ہمارے امینیز ہے سب نے بہترین کام کیا کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کراچی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کیف اور ہم دے رہے ہیں اسد عمر صاحب کے ایک بہترین قیادت کے اندر ہم نے گرین بس کا ہم نے خان صاحب کے آئے خود افتتا کیا جو کئی سالوں سے تاتل کا شکار تھا یہ نہیں کر سک رہے تھے ہم کی آرسی دے رہے ہیں ابھی پرین ہم دے رہے ہیں سرکولر ریلوی جو کراچی کے سب سے بڑا دھرینہ خواب ہے اور کراچی کو ہم نے انفرسٹیکشر جو تاریخ میں انہوں نے نہیں کیا تھا وہ ہم اس کو ٹھیک کرنے جا رہے اور میرے بھائی فاہیم نے بات کیے معظم بھائی نے بات کی کہ میں خود واقف ہوں کہ فاہیم بھائی نے جو کام کیا انہوں نے انڈوز کیا ہے میں انڈوز کیا میں نے پتا ہے کیا کہ انہوں نے کام کیا ہے وہ بھائی امکم جو انتشار کی سیاست کو آبادی مدینہ منورہ کی حرمت کو جنہوں نے پامال کیا آپ ان سے بات کر رہے ہیں ساجی جو اس سے ہمارا کوئی حیران ہو رہا ہوں آپ کسی بات کر رہے ہیں انہوں نے صرف انتشار کی سیاست کو انہوں نے صرف انتشار کی سیاست کو اگر آپ چھو میں آپ کو بڑا بہترین کلیر کر کے بتا رہا ہوں یہ بہت اچھے سوال آپ نے کی ہے ہم نے آپ کے اوپر کوئی آپ کے سارے منسٹرز کے اوپر یا گورننر کے اوپر آپ کے جو ہے وہ زمانت پر ہے یا جیل سے نکلیں آپ کے سارے کے سارے منسٹر کے اوپر آپ کے چیئرمن کے اوپر جو ہے وہ corruption کے cases اور یہ ہم نے نہیں بڑا ہے ہم نے نہیں بڑا ہے یہ دوائی شریف صاحب کے دورے آپ کی دکارے پر بڑے اے بھائی چیئرمن صاحب کو شهاست کو نہیں تھے سابال شریف صاحب کے دیانات جاست پہ ہی نہیں تھے چیئرمن صاحب کو پہ کھوی نون لیگ زندہ بات آپ کہیں نواز شریف نہیں کہہ سکتے آپ کیوں ایم کم زندہ بات نہیں کہتے تھے ہم نے تو کب کہا آپ نے سوال ہے نا ہر ایک اپنی سیاسی اور ایڈیالوجی اپنی جانا آپ شکرشی زندہ بات کہہ سکتے ہیں لیکن آپ اپنے سے ایم کم زندہ بات نہیں کہتے ہیں فرنس منڈیٹ لے کر رہا ہے ہم نے کہتے ہیں مجھے پروڈیسر صاحب کہیں کہ اقتتام کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ